بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں خبر دی ہے ابو سعید مالینی نے ان کو ابو احمد بن عدی حافظ نے انہوں نے سنا حمزہ بن دعوت سکفی سے ان کو حارس بن خزیر نے ان کو صفیان بن قیینہ نے ان کو شعبہ نے وہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کا خوف اور امید ان دونوں کو طالع جائے تو اس کا خوف اس کی امید پر اور اس کی امید اس کے خوف پر زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی خوف و امید میں اعتدال ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ صرف خوف ہی خوف ہو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اور ایسا نہیں کہ صرف امید ہی امید ہو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے خوف بھی ہونا چاہیے خوف خدا بھی ہونا چاہیے اور اسی کی مقدار اللہ تعالیٰ سے رجا اور امید بھی بندہ مومن کو رکھنی چاہیے روایت نمبر 996 اخبرنا ابو عبد الرحمن السلامی قال سمیتو منصور ابن عبداللہ یکون سمیتو ابا علی ابو زباری یکون سمیتو الخوف و غجا ہما کہ جناحی تیر ازا استویا استو تیر وطم تیران ہو وَإِذَا نَكَسَ وَاہِدُ مِنْهُمَا وَقَعَى مِنْهُنْنَقْسَ وَإِذَا زَحَبَا جَمِعَى سَارَتْطَائِرُ فِي هَدِّ الْمَوْتِ لِذَانِ كَحْكِيلِ لَوْوزِنَ خَلْقُ الْمُومِنِ وَرَجَاءُهُ الْا آخِرِ حَدِيثِ ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن سالمی نے ان کو منصور بن عبداللہ نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو علی وزباری سے کہتے تھے کہ خوف اور امید دونوں پرندے کے دو پروں کی طرح ہیں جس وقت دونوں برابر ہوں پرندہ سیدھا پرواز کرتا ہے اور اس کی پرواز پوری ہوتی ہے اور جب دونوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو پرندے میں نقص ہو جاتا ہے اور جب دونوں نیرہ ہیں پرندہ موت کی حد تک پہنچ جاتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر مومن کا خوف اور اس کی امید تالے جائیں تو دونوں کو برابر ہونا چاہیے دونوں کو برابر ہونا چاہیے روایت نمبر نو سو ستانوے نائن نائن سیون اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال اخبرنا احمد اپنو کامل ابو بکر الکازی حدثنا الحسن اپنو سلام حدثنا قبیشت اپنو اقبا قال سمیتو سفیان سوری یکول کانا مسلم اپنو یسار موسیقی یا اخی ما عدری ما مان الخوف اللذی لا يبعدو مما تخاف ولا عدری ما مان الرجا اللذی لا يکربو مما ترجو ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ وہ کہتے ہمیں خبر دی احمد بن کامل ابو بکر قاضی وہ کہتے بیان کی ہم سے حسن بن سلام وہ کہتے بیان کی ہم سے قبیشت بن اقبا وہ کہتے میں حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت مسلم بن یسار کے سامنے کے داتوں میں کھون آ گیا لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کے رات و دن سجدوں کی کسرت کی وجہ سے ہے بہت زیادہ سجدے کرتے تھے تو کسرت سجدہ کی وجہ سے ان کے آگے کے داتوں سے کھون آ گیا ایک دن ان کا ایک پڑوسی ان کے پاس آیا تو وہ اپنے دات دفن کر رہے تھے جو کہ گر گئے تھے ان کو مسلم بن یسار نے کہا کہ آپ ایسے وقت میرے پاس آئے ہو جب میں اپنا باز یعنی کچھ حصہ دفن کر رہا ہوں پڑوسی نے ان سے کہا مجھے آپ کی اس مصروفیت کا تو علم نہیں تھا مگر میں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اللہ ہی سے ڈرتا ہوں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اللہ ہی سے ڈرتا ہوں انی ارج اللہ و اخافہو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اللہ ہی سے ڈرتا ہوں قال مسلم مسلم نے کہا یا آخی مادری مامان الخوف مسلم نے کہا میرے بھائی پتہ نہیں تمہیں خوف کا معنی کیا سمجھتے ہو خوف کا کیا مطلب ہے اس خوف کا کیا معنی ہے جو اس چیز سے دور نہ کرے جس سے تم کو خوف ہو خوف کا تقاضہ تو یہ ہے کہ تم اس چیز سے دور رہو جس سے تم ڈرتے ہو حالانکہ یہ بات میں تمہارے اندر نہیں دیکھتا ایسا مسلم کہہ رہے ہیں فلا عدری مامان الرجا اور پتہ نہیں امید کا کیا معنی آپ سمجھتے ہو امید کا معنی کیا ہے جو آپ کو قریب نہ کرے اس سے جس سے کہ امید رکھتے ہو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے امید رکھنے کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ سے تم قریب ہو ایسا کام کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرے ایسے کام ندارت اور دعویٰ یہ کہ اللہ سے امید رکھتے ہیں تو یہ امید کا کوئی مطلب نہیں ایسا مسلم نے اپنے پڑوسی سے مسلم بن یسار نے اپنے پڑوسی سے کہا المختصر ان کے کور کا حاصل یہ ہے کہ خوف اللہ سے ہونا چاہیے یہ ضروری ہے مگر خوف کا تقاضہ یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہو اور امید بھی اللہ سے رکھنے چاہیے ایک بندہ مومن کو امید کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا اسے پجال آؤ اس کی رضا کے لئے اس کی خوشی کے لئے روایت نمبر نو سو اٹھانوے نائن نائن ایت اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا احمد ابن کامل القاضی حدثنا الحسن ابن صلاح حدثنا قبیس ابن اقبا قال سمیت سفیان صوری اقول قال رجل لمسلم ابن یسار علمی کلمہ الى آخر الحدیث حضرت سفیان صوری رحمت اللہ علیہ بارہا ذکر کر چکا ہوں وہ عظیم پایا کہ محدث اور فقیح تھے حضرت سفیان صوری حضرت سفیان صوری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسلم بن یسار سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا ہی ہے جو نفع دینے والی نصیحت کی جانے نصیحت ہو مسلم بن یسار نے جواب دیا رات کو اللہ کی بارگاہ میں آیا کیجئے اس کے بعد انہوں نے سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ آپ اپنے عمل کے ساتھ ہر اس ذات سے کچھ ارادہ نہ کیجئے جو آپ کے لئے نفع و نقصان کا مالک نہ ہو اس آدمی نے کہا اضافہ کیجئے یعنی مزید نصیحت فرمایا کہ اپنی امید کو ضرور اٹھائیے مگر اسے استعمال نہ کیجئے خوف کو سمجھئے اور اس سے غافل مت رہئے آدمی نے کہا نصیحت میں اور اضافہ کیجئے انہوں نے فرمایا اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کو نہ بھولئے اس بات کو کسی لمحہ نہیں بھولنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے انہوں نے فرمایا اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کو نہ بھولئے فرمایا کہ اس کے بعد وہ موہ کے بل اوندھے گر پڑے اس کے بعد وہ موہ کے بل اوندھے گر پڑے روایت نمبر نو سو نیناڈوے اخبرنا ابو الحسین ابن بشفان اخبرنا ابو الحسین اسحاق ابن احمد القادی حدثنا عبداللہ ابن احمد 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 حدثنا حدثنا ابو سعید یعنی المواتب حدثنا только ابن احمد انبعابیت ابن کررہ انہو جلس ورجل من الطاقر یتزاکران فقال احدهما انی لارجو اخاف فقال الاخر انہو من رجا شئا طلبه وانہو من خاف من شئن حرب منہو الى آخر روایہ حضرت معاویہ بن کررہ کہتے ہیں کہ تابعین میں سے دو آدمی باہم مذاکرہ کر رہے تھے آپس میں باتچیت کر رہے تھے ایک نے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں اور خوف بھی دوسرے نے کہا بات یہ ہے کہ جو شخص کسی شئے کی امید کرتا ہے اس کو طلب بھی کرتا ہے اب آپ جنت کی امید رکھتے ہو تو آپ کو جنت کا طالب بھی ہونا چاہیے آپ عالم و فاضل بننے کی امید رکھتے ہیں تو آپ میں علم اور فضل کی تلاش بھی ہونی چاہیے بہرحال دوسرے نے کہا بات یہ ہے کہ جو شخص کسی شئے کی امید کرتا ہے اس کو طلب بھی کرتا ہے اور یہ بات بھی ہے کہ جو شخص کسی شئے سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا بھی ہے کسی آدمی کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ کسی شئے کی محس امید رکھے یا امید کرے اور اس کو طلب نہ کرے اور کسی آدمی کے لیے یہ بات بھی کافی نہیں ہے کہ وہ کسی شئے سے ڈرے تو سہی مگر اس سے بھاگے نہیں کہتے ہیں روایت نمبر ایک ہزار ون تھو جن اخبرنا ابو عبداللہ الحافظو قال سمیتو ابا الفضل محمد ابن احمد الكرابیسی یکول سمیتو ابا عثمان سید ابن اسمائی ینشدہو ما بالو دین کے تردہ ان تدنسہو وان نفاوک مقصول من الدنس ترجم نجات ولم تسلق مسال کہا ان السفینت لا تجری علیل یبس ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو الفضل محمد بن الكرابیسی نے وہ کہتے ہیں میں نے ابو سعید بن اسمائیل سے سنا وہ شیر کہتے تھے ما بالو دینی کہ کیا حال ہے تیرے دین کا کہ تو اس کو شرک سے یا گناہ سے آلودہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے جبکہ تیرے کپڑے تو مین سے دھلے ہوئے ہیں تیرے کپڑے مین سے دھلے ہوئے ہیں کپڑے میں مین لگ جاتا ہے تو دھل لیتے ہو اور تین آلودہ ہوتا تو اسے دھلنے کی کوشش نہیں کرتے ہو نجات کی امید تو کرتا ہے مگر نجات کی راستے پر نہیں چلتا ہے یقین مانو کشتی خوشکی پر نہیں چلتی کشتی خوشکی پر سوکھے پر نہیں چلتی روایت نمبر ایک ہزار ایک اخبرنا ابو عبداللہ الحافظو قال سمیتو فارس ابن عیسیٰ یقول سمیتو یوسف ابن نالحسین یقول سمیتو زنون یقول وجدتو حضرن فئذا علیہ مکتو کل مطیئن مستانسن کل آسن مستوحشن کل راجن طالبن کل خائفن عاربن کل محبن سلیل ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی فارس بن عیسیٰ نے انہوں نے سنا یوسف بن حسین سے وہ پیان کرتے ہیں زنون مصری رحمت اللہ علیہ سے حضرت زنون مصری نے فرمایا میں نے ایک پتھر پایا جس پر یہ تحریر ثبت تھی جس پر یہ کچھ لکھا ہوا تھا کل مطیئن مستانس الہ آخر ہی ہر اطاعت شعار معنوس ہوتا ہے ہر فرما بردار معنوس ہوتا ہے اور ہر گنہگار وحشت کرنے والا ہوتا ہے ہر امیدوار طالب ہوتا ہے اور ہر خائف بھاگتا ہے اور ہر محبت کرنے والا آجزی کرتا ہے یا ہر عاشق زلیل ہوتا ہے یا ہر عاشق زلیل ہوتا ہے وکل محب زلیل روایت نمبر ایک ہزار دو اکبرنا ابو عبد الرحمن قال سمیتو منصور بن عبداللہ یکول سمیتو الحسن بن الوان سمیتو الحسن بن الوان یکول یکول سمیتو الیبن اکرمہ یکول سمیتو یحیبن معاز الراسی یکول الایمان ثلاثة الخوف والرجاء والمحبت وفی جوف الخوف ترک الزنوب وفیه المجات من النار وفی جوف الرجاء وفی جوف المحبت احتمال المکروحات و بہی تجدو رضا اللہ عز و جل حضرت یحیبن معاز فرماتے ہیں حضرت یحیبن معاز راضی کہتے ہیں ان کا کال ہے کہ ایمان تین طرح کا ہے الیمان سلاسة ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے وہ تین چیزیں کیا خوف اللہ سے خوف محبت اللہ کی محبت امید اللہ سے امید تو یحیبن معاز راضی کا قول ہے کہ ایمان تین چیزوں یعنی خوف محبت اور امید کے مجموعے کا نام ہے لیکن جاننا چاہئے کہ خوف کے پیٹ میں گناہوں کو ترک کرنا ہے اللہ سے اگر خوف ہے تو خوف اسی وقت ہوگا جبکہ گناہوں کا ترک کرنا موجود ہے گناہ ترک کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف ہے فرماتے ہیں یہیہ بن معاز راضی کہ خوف کے پیٹ میں گناہوں کو ترک کرنا ہے اور گناہوں کو ترک کرنے میں جہنم سے نجات نجات ہے چھپکارہ ہے اور امید کے پیٹ میں عطاعت ہے یعنی اللہ سے امید ہے یہ بات سچی اسی وقت ثابت ہوگی یہ بات صحیح اسی وقت ہوگی جبکہ آپ اللہ کے مطیب فرما بردار ہیں تو یہیہ بن معاز راضی فرماتے ہیں امید کے پیٹ میں عطاعت عطاعت اور عطاعت کے لئے جنت لازم ہے یعنی آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں یہ بات درست اسی وقت ہوگی یہ بات صحیح اسی وقت سمجھے جائے گی جبکہ آپ اللہ کے مطی فرما بردار ہیں تو آپ کے لئے جنت لازم ہے ایسا حضرت یہیہ بن معاز راضی فرماتے ہیں اور محبت کے پیٹ میں مگروحات کا احتمال ہے محبت کے پیٹ میں مگروحات کا احتمال ہے اور محبت اللہ سے ہو تو اللہ کی رضا پائیں گے محبت کے پیٹ میں مگروحات کا احتمال ہے یعنی اللہ سے آپ محبت رکھتے ہیں تو لازمی طور پر آپ کے سامنے بہت سے مسائب اور تکالیف آئیں گے تکالیف آئیں گے محبت مشکت و تکلیف کو مستلزم ہے محبت میں قربانی لازمی ہے اور قربانی میں تکلیف بھی ہوتی ہے تو محبت محتمل مکروحات ہوتی ہے یعنی محبت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ قربانی دی جائے اور تکالیف برداشت کی جائے اور محبت میں جو تکالیف برداشت کی جائیں اسی سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہ بہی تجد و رضا رضا اللہ عز و جل اسی سے آپ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کریں گے پائیں گے روایت نمبر ایک ہزار تین اخبرنا ابو عبد الرحمن قال سمیتو محمد ابن عبداللہ یقول سمیت الحسن ابن سلیمان یقول سمیتو عبا بکر محمد ابن ابراہیم الرازی یقول سمیتو یہی ابن معاز یقول کیفا اخافوکا و انتا کریم و کیفا لا ارچوکا و انتا عزیز عزیز فانا بین خوف یقتونی و رجائی یوسلونی فلا رجائی یدونی اموت خوفا ولا خوفی یترکونی فا احیا فرخا حضرت یحیٰ بن معاز کی اللہ تعالی سے مناجات حضرت یحیٰ بن معاز فرماتے ہیں اے اللہ میں تُس سے کیسے ڈروں حالکہ تُو کریم ہے میں تُس سے کیسے امید وابستہ کروں حالکہ تُو عزیز اور غالب ہے میں ایسے خوف کے درمیان ہوں جو مجھے کاٹ کر رکھ دیتا ہے اور ایسی امید کے درمیان ہوں جو مجھے ملا دیتی ہے میری امید ایسی نہیں ہے جو مجھے چھوڑ دے لہٰذا میں خوف سے مر جاؤں اور نہیں میرا خوف ایسا ہے جو مجھے چھوڑ دے کہ میں خوش فہمی میں زندہ رہوں آج مسلمانوں کی اکثریت خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بس ہماری بخشیس ہو جائے گی ایسی خوش فہمی ناپسندیدہ ہے اس خوش فہمی سے دور رہنی چاہیے اس خوش فہمی سے دور رہنی چاہیے ہاں امید ضرور رکھنی چاہیے مگر خوف بھی اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے ان دونوں کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز رہا جائے اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ فکر ہونی چاہیے چاہیے اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمی قال سمیتو عبداللہ ابن قانم یکون سمیتو محمد ابن رومی یکون سمیتو یہی ابن معاز یکون مستقل خوف من بحر عدلہی و مستقل رجا من بحر فضلہی و قد سبق القضاء ان رحمته قد سبق القضاء ان رحمته سبق غزبه ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن نے انہوں نے سنا عبداللہ بن غانم سے انہوں نے محمد بن رومی سے انہوں نے سنا یہیہ بن معاز سے وہ فرماتے تھے کہ خوف اللہ کے انصاف کے سمندر سے پانی طلب کرتا ہے اور امید اللہ کے فضل کے سمندر سے پانی طلب کرتی ہے اور یقیناً قضاء سبقت کر گئی ہے اس کی رحمت پر اور اس کی رحمت اس کے غزب پر سبقت کر گئی ہے قد سبق القضاء ان رحمته سبق غزبه روایت نمبر ایک ہزار پانچ اخبرنا ابو سعد المالینی اخبرنا ابو الحسین علی بن الحسین نبن بندار الازدی قال سمیتو ابا بکر قال سمیتو ابا بکر الشہر زوری قال کنتو فی مجلس ابل قاسم الجنید و ابن اطا حاضر و رجل فی المجلس قد غلبتو شدتو الخوف و هو يرجفه فقال له ابو القاسم الجنید لا طرح فما هو الا ان تبدو این من قیون الرحمة ف اذا بالمسی قد لهک بالمحسن قال ابن اطا حتا تبدو اقال فغزب الجنید و قال اما والله انها لبادیت اما علیمتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل سبقت رحمتی غزبی قال فسکت ابن اطا ہمیں خبر دی ابو سعد مالینی نے ان کو ابو الحسین علی بن حسین بن بندار نے انہوں نے سنا ابو بکر شہر زوری سے وہ کہتے ہیں میں ابو القاسم جنید کی مجلس میں موجود تھا اور حضرت ابن اطا بھی موجود تھے ایک آدمی پر اس مجلس میں شدت خوف گالی با گئی اور شدت خوف کی وجہ سے اس پر کپ کپی تاری ہو گئی ابو القاسم جنید نے اس سے کہا آپ نہ ڈریں وہ تو محض رحمت کی آنکھوں اور رحمت کی نگاہوں میں سے ایک نگاہ ہے جو ظاہر ہو چکی ہے یا ظاہر ہوگی لہذا اچانک ایک گنہگار ہوگا جو ایک محسن سے مل جائے گا ابن اطا نے تو یہاں تک کہا یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کہتے ہیں کہ حضرت جنید ناراض ہو گئے اور فرمایا خبردار اللہ کی قسم بے شک وہ آنکھ وہ نگاہ تاہر ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میری رحمت میرے گزب پر سب قط کر گئی ہے چنانچہ اتنا سن کر اتنے اطا خاموش ہو گئے فسکت ابن اطا روایت نمبر ایک ہزار چھے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیح اخبرنا بشربن موسیٰ حدثنا حمیدی حدثنا صفیانو حدثنا ابو الزنات عن عارج عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی سبق رحمتی غزبی مخرج فسحیح ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو بکر احمد بن اسحاق فقیح نے ان کو عشب بن موسیٰ نے ان کو حمیدی نے ان کو صفیان نے ان کو ابو الزنات نے ان کو عارج نے ان کو ابو حریرہ نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رحمت میرے غزب سے آگے پڑ گئی یہ حدیث بخاری میں درش ہے سبقت رحمتی غزبی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے روایت نمبر ایک سو سات ایک ہزار سات اخبرنا ابو محمد عبداللہ ابن یوسف الاسفحانی اخبرنا ابو سید ابن العرابی اخبرنا الحسن ابن محمد ابن السباح الزافرانی حتى صنع ابو عاز ابن معاز ان سلیمان التيمی ان ابی اسمان ان سلمان الفارسی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل صلق میت رحمت منها رحمت یتراحم بها الخلق و تسعون و تسعون لیوم القیام رواح مسلم عن الحکم ابن موسیٰ عن معاز ابن معاز سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے سو رحمتیں پیدا کی ایک رحمت کے ساتھ تمام مخلوقات پر رحم فرماتا ہے اور 99 رحمت قیامت کے دن کے لئے اللہ تعالی نے رکھتی ہے اس کو امام مسلم نے حکم بن موسیٰ سے انہوں نے حضرت معاز بن معاز سے روایت کیا ہے رواح مسلم عن الحکم بن موسیٰ عن معاز ابن معاز روایت نمبر ایک ہزار آٹھ اخبرنا عبدالخالق ابن عبدالخالق ابن علی بن عبدالخالق المعز اخبرنا ابو الحسن علی بن حسن السالحی بالبسرہ حدثنا ابو الحسن مصبح ابن حاتم حدثنا حسن ابن علی الواسطی حدثنا معاز ابن معاز حدثنا ابي ان اوفی الارابی ان خلاس ان ابي حریرہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صلی اللَّهِ اللَّهِ صلی اللَّهِ اِنَّ لِلَّهِ طَالَى مِئَتَ رَحْمَةٍ مِّنْهَا الہ آخر روایہ خلاص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سو رحمتیں ہیں ایک رحمت کو اس نے دنیا والوں پر تقسیم کر دیا ہے اسی کے اثر سے ایک باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے اور پرندہ اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو پوری ایک سو کر دے گا پھر اس کو اپنی مخلوق پر دوبارہ تقسیم کر دے گا قال ایوب السختیانی ان رحمہ قسمہا فی دار دنیا وعصابنی منحل اسلام وانی لارجو من تسعطی و تسعین رحمہ ماہو اکثر من ذالک ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو دنیا میں تقسیم کر دیا ہے اور مجھے اس کی رحمت سے اسلام کی دولت ملی ہے اور بے شک میں امید کرتا ہوں کہ باقی 99 رحمتیں اس سے زیادہ ہیں اور 99 رحمت سے بھی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس رحمت سے بھی مجھے حصہ ملے گا روایت نمبر ایک ہزار نون اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو محمد جعفر ابن محمد القلدی حدثنا احمد ابن علی الخراج حدثنا علی ابن حسین ابن خالد السکری حدثنا علی ابن زید قال دخلتو علی مالک ابن دینار فی مرزہی فرائیتو اندہو شہرب شہربن حوشب فلما خرجنا من اندہی قلتو لشہ یرحمک اللہ زوودنی زوودنی زوودک اللہ فکالنا حدثتنی حدثتنی قنب الدرداء ان ابی الدرداء ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ السلام ان ربه تبارک وطالا قال ولا قبالی حضرت امام بہہ کی فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی وہ عبداللہ حافظ نے ان کو ابو محمد جعفر بن محمد قلدی نے ان کو احمد بن علی خراج نے ان کو علی بن حسین بن خالد سکری نے ان کو علی بن سید نے وہ کہتے ہیں میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی بیماری کے زمانے میں بیماری کے دوران کہا میں نے ان کے پاس حضرت شہر بن حوشب کو بیٹھے دیکھا جب ہم اس کے ہاں سے نکلے تو میں نے شہر بن حوشب سے کہا اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے مجھے سفر کا سامان عطا کی گی اللہ آپ کو سفر کی تیاری کروائے اس نے کہا اچھی بات ہے مجھے حدیث پیان کی تھی ام دردہ نے اپنے شوہر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حضرت حضرت جبریل امی سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے یعنی یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تُو نے میری عبادت کی اور اس سے امید قائم کر لی اور تُو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا میں نے تیرے گناہ کے باوجود تجھے بخش دیا اگر تُو زمین بھر کے اگر تُو زمین بھر کے بھی گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملتا تو میں اسی قدر مغفرت کے ساتھ تُس سے ملتا میں تجھے بخش دیتا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی روایت نمبر ایک ہزار تس اکبرنا ابو عبداللہ الحافظ اکبرنا ابو لباس محمد ابن یاکو حدثنا ابو محمد ربی ابن سلیمان حدثنا اسد ابن موسی تحویل سند و اکبرنا ابو سعید عبد رحمان ابن محمد ابن شبان الشاہد بہمدان حدثنا ابو لباس الفضل ابن الفضل الکندی حدثنا ابو خلیفہ حدثنا ابو الولید الطیالسی قالا حدثنا عبد الحمید ابن بہرام حدثنا شہر ابن حوشب ان ابت رحمان ابن غانم ان ابازر حدثو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ مافیق ویابدی اللکیتنی بے قرابی لارت خطیتن لم تشرک بی لکیتو بے قرابی مغفرہ مغفرہ عبد الرحمان میں تجھے تجھے بخشنے قالل بے قرابی رحمہ اللہ وآخر حدث حدث یدلو على انہ المراد بالعبادت اللہ تی یتقرب بہر رجا فی اول الحدیث اللہ تشرک بلنا شیع وقد ذکرنا فی کتاب الباس من روایت عبی زب وغیر ما ما یدلو على صحت ذالق امام بیحقی رحمت اللہ نے فرمایا کہ آخر حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جس کے ساتھ امید قرب پکڑتی ہے اول حدیث میں ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور ہم نے کتاب الباس و نشور میں امام بیحقی کہتے ہیں حضرت ابو زل اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے اور ان دونوں کے علاوہ دوسروں سے بھی ایسی روایات کی ہے جو اس مذکور کی صحت پر دلالت کرتی ہے یعنی کئی صحابہ سے ہم نے ایسی روایتیں کتاب الباس و نشور میں کی ہے جو اوپر ذکر کی گئی روایت کی تستی اور تعیید کرتی ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے شرک کے بغیر اگر زمین بھر کر خناہ کے ساتھ بھی ملو گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا روایت نمبر ایک ہزار گیار رایت رایت اخبرنا علی بن احمد 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 سفار حدثنا عواز بن مسنع حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسمع حدثنا مہدی بن محب مانون حدثنا غیلان بن جرید حدثنا شہر بن حضب ان مات کرم ان ابی زان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یربی ان ربه عز و جل قال یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرتنی علی ما کانا فی یا ابن آدم انکا ان لکیتنی بقرابی لارد خطایا بعد ان لا تشرك بی شیا القاک بقرابی مغفرا یا ابن آدم انکا ان تزنی حتی تبلغ ذنوبك نان السما سم تستغفرنی غفرت لکی ولا اوبانی شہر بن حوشب مادی گرب سے روایت کرتے ہیں مادی گرب حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عن سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا اپنے رب سے نقل فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ اللہ رب عزت ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے جو کچھ کے تم نے مجھے پکارا ہے اور مجھ سے امید قائم کی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے استغفار اللہ رب عزت سے معافی مانگنا اس کی فضیلت پچھلے اسبات میں گزر چکی ہے اور دعا اور استغفار پر میں کافی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اس لیے اس گفتگو کے اعادہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا بہرحال حدیث کچھ سے سماد فرمائے اللہ رب لزت فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے جو کش کہ تم نے مجھے پکارا ہے اور مجھ سے امید قائم کی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے ان گناہوں کے باوجود جو تجھے تھے اے آدم کے بیٹے اگر تم مجھ سے گناہوں سے بھری ہوئی زمین کے ساتھ ملتے بعد اس کے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شرق نہیں کرتے بغیر شرق کیے ہوئے شرق کا اختیار کیے بغیر زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملتے تو میں تجھ سے اسی قدر مغفرت سے بھری ہوئی زمین کے ساتھ تجھ سے ملتا اے آدم کے بیٹے اگر تو اتنے گناہ کرتا کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھولے دے پھر تم اس سے بخش ملتا پھر تم اس سے استغفار کرتا تو میں تجھے بخش دیتا اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا اسی طرح روایت کیا ہے اس کو احول اور معلہ بن زیاد نے شہر بن حوشب سے اور انہوں نے مادی کرب سے انہوں نے حضرت ابو زہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا یہ قول تعاو تنی تو نے مجھ کو پکارا اس سے مراد خاص اسی کو اکیلے پکار نہ ہے خاص اسی سے دعا کرنا ہے درہ حال کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو پتور خدا کے میں پکارا ہو یعنی توحید والی پکار اور توحید والی دعا یہا مراد ہے اور امام مسلم نے ایک اور طریقے سے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لکھ کی ہے امام مسلم نے ایک اور طریقے سے حضرت ابو جس سے اس کی روایت کی ہے روایت نمبر ایک ہزار بارہ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو لباس محمد بنیاد حدثنا الحسن ابن ابن افان حدثنا ابن ممید عن آمش عن مارور ابن سعید عن ابي زر وقت رسول رسول اللہ سلیل اللہ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو لباس محمد بن یاکود نے ان کو حسین بن علی بن عفان نے ان کو ابن نویر نے ان کو آمشے نے ان کو مارور بن سوید نے ان کو حضرت عبوظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبوظر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرتا ہے نیکی کا کوئی کام کرتا ہے اس کی جزا اس کا بدلہ اس سے دس گناہ زیادہ ہے بلکہ میں اس سے بھی زیادہ بدلہ اسے دوں گا اور جو شخص برائی کا کوئی عمل کرتا ہے اس کی جزا اس کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہوتی ہے یا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں گا جو شخص ایک بالشت کے برابر میری طرف قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ کے برابر قریب ہوتا ہے میں ایک قدم اس کی طرف قریب ہو جاتا ہوں اور جو شخص میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ پھنٹا ہے مگر وہ درہا لے کے وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا میں اس کے لیے اسی کے معنی اور اس کے برابر مغفرت بنا دیتا ہوں اس روایت میں اس حدیث قدسی میں جو بات کہی گئی ہے دعا کے بیان میں میں کافی تفصیل سے اس پر گفتگو کر چکا ہوں حدیث کا حاصل یہ ہے اے میرے بندوں مجھے بکارو میں تمہاری سنوں گا تم میرے قریب آؤ اس سے زیادہ میں تمہارے قریب آؤں گا تم چھوٹی سی نیکی کروگے اس کا بدلہ بہت میں عطا کروں گا اس موضوع پر پچھلے کسی درس میں غالباً دعا کی بحث میں میں کافی تفصیل سے گفتگو کیا ہوں اس لیے اس کے بھی عیادہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اس روایت کو مسلم نے حدیث وقی اور ابو معاویہ سے انہوں نے آمش سے نقل کیا ہے اور مسلم نے کہا ہے کہ وقی کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے اس کی نیکی تس کنا ہے اور ابو معاویہ کی روایت میں ہے بلکہ میں اور بڑھاؤں گا اس کی نیکی کو میں اور زیادہ کروں گا میں اس کی نیکی کو روایت نمبر ایک ہزار تیرے وقد اخبرنا ابو الحسین ابن بشران حدثنا اسماعیل ابن محمد السخفار اخبرنا احمد ابن منسور حدثنا ابت الرزاق اخبرنا مامر ان قطادتا قال سوئل ابن عمر اللہ الہ الا اللہ حل یدرو معاہ عمل کما لا ينفع ما ترکیہ عمل قال ابن عمر وزکر کرمہ اش لا تقتر ہمیں خبر دی ہے ابو الحسین بن بشران نے ان کو اسماعیل بن محمد سفار نے ان کو اسماعیل بن محمد سفار نے ان کو احمد بن منسور نے ان کو عبد الرزاق نے ان کو مامر نے ان کو قطادہ نے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کوئی عمل لقصان دے سکتا ہے یعنی ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور وہ کچھ درا کرتا ہے تو اس سے کیا اس کے ایمان پر کچھ اثر پڑتا ہے بہرحال ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کوئی عمل نقصان دے سکتا ہے جیسے کہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دینے سے کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ کر زندہ رہ مگر دھوکے میں نہ رہ یا غرے اور فریم میں نہ رہ یہ فریم ہے کہ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کا قائل نہ ہو اور کوئی اچھا کام کرے تو وہ مقبول نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی برا کام کرے تو یہ برا کام نقصان دے نہیں ہے یہ شیطان کا فریم ہے یہ شیطان کے فریم میں مدعا لا الہ الا اللہ کا قائل رہ اور برے کام سے بشتے رہو نیک کام کرو قال البحقی رحمہ اللہ اور یہاں لہاں 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 قد يكون المراد بهذه المغفرة في المعقبہ وقد يغفر لمن يشاء لزی ویوزب من يشاء لليسی وقد يغفرهما لمن يشاء وقد يوزب عليهما من يشاء ثم يافو ویغفر ولا ينبغی لمسلم ان يكون رجاؤه رحمت اللہ خالیا عن خوفه وعذاب خوفه وعذاب اللہ لیکون بخوفه منتہیا عن معصیت اللہ وبرجائه راغبا في طاعت اللہ وقد حقینا عن لقمان الحکیم فی حد کل واحد منہما ما فی ہے کفایہ کما یادی امام بیحقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ انہیں یہ بات اس لیے فرمائی کہ کبھی اس مغفرت سے مراد سزا میں مافی ہوتی ہے کبھی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے پڑی بات ماف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے شوٹی بات پر اللہ تعالی عذاب دیتا ہے کبھی جس کے لیے چاہتا ہے دونوں باتیں ماف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے دونوں باتیں ماف کر دیتا ہے کبھی جس کے لیے چاہتا ہے دونوں طرح کی باتوں پر عذاب دیتا ہے بات میں درگزر کرتا ہے بات میں درگزر کرتا ہے اور بخشس دیتا ہے کسی مسلم کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کی امید اللہ کے عذاب کے خوف سے خالی ہو بلکہ خوف کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے روک جائے اور اپنی امید کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں رقبت کرے امام بہہ کی کہتے ہیں ہم نے لقمان حکیم سے ہر ایک یعنی خوف اور امید کے بارے میں جو کچھ نقل کیا ہے وہ کافی ہے انشاءاللہ آئندہ لقمان حکیم کے حضرت لقمان حکیم کے اقوال اگلے دس میں آئیں گے لقمان حکیم لقمان حکیم لقمان حکیم